اور کوٹ آرڈر میں جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ الیکشن کو کل ادم قرار دیا ہے اور نہ ہی فریش الیکشن کرانے کی ہدایت دی ہے محض پچھلے الیکشن کو آگے کنٹینیو کرنے کا کہا ہے پچیس ووٹ مائنس کر کے اب جب پچیس ارہکین کے ووٹ کل گنتی میں سے آپ مائنس کر دیں تو اس کے بعد ایک رن آف الیکشن ہوتا ہے آئین کے اندر یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ وزیراعلا کے انتخاب میں پہلی گنتی میں جو امیدوار ایک سو چھاسی جو سمپل مجورٹی ہے وہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے گا تو پھر اگلا الیکشن فیل فور ہوگا جس کے اندر ارہکین جو ہاؤس کے اندر موجود ہیں ان کی مجورٹی پہ وزیراعلا کے انتخاب کا فیصلہ ہوگا تو یہ فیصلہ اس میں یہ بھی درج ہے کہ حمزہ شباز شریف وزیراعلا رہیں گے اس انتخاب تک کل شام چار بجے گورنر پنجاب کو کہا گیا ہے کہ وہ اجلاس بلائیں وزیراعلا کی انتخاب کے لیے اور وہ پچھلے انتخاب کی تسلسل ہے پچھلے انتخاب کی کنٹینیویشن ہے کہ پچھلے انتخاب میں ہمارے جو میمبر تھے وہ ایک سو ستانوے تھے اس میں سے پچیس مائنس کر دیں ہمارے باقی ارہکین بھی اب واپس آگئے ہیں تو ہماری جو تعداد ہے اس وقت وہ ون سیونٹی سیون ہے ایک سو ستتر تعداد ہے جو تحریک انصاف اور کافلی کا اتحاد ہے ان کی تعداد ون سکسٹی ایٹ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے نو ووٹو کی اس وقت برتری کے اوپر ہیں اور کیونکہ یہ پچھلے الیکشن کا تسلسل ہے اور آئین میں یہ درج ہے کہ یہ رن آف الیکشن ہوگا تو یہ کسی بھی صورت پچھلے نا انتخاب کو لدم قرار دیا گیا ہے نا وزارت اللہ سے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا ہے تو یہ کلیر فیصلہ ہے کہ وہ وزیراعلا رہیں گے یہ حکومت نے جو فیصلے جو اقدامات کیے پچھلے چند ماہ میں وہ سارے اقدامات تمام فیصلے اپنی جگہ پر موجود رہیں گے اس کو پروٹیکشن ملی ہے اور ڈیپٹی سپیکر کی زیرے صدارت یہ رن آف الیکشن ہوگا جس میں پریزنٹ اینڈ ووٹنگ جو میمبران ہاؤس میں موجود ہوں گے جو ان کی سیمپل مجورٹی اٹین کر لے گا وہ وزیراعلا بن جائے گا تب تک حمزہ شہباز ہی وزیراعلا ہیں اور ابھی جو ہمارے پاس مجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ انشاءاللہ بفضل خدا ہم یہ رن آف الیکشن جیت جائیں گے اور ہم نے رٹن پارٹی ڈیریکشن بھی جاری کر دی ہیں اور میں شکر گزار ہوں اور اکین کا جو پارٹی میں واپس آئے جنہوں نے ہمیں تقویت بکشی اور اب ہماری تعداد ایک ست ستتر پہ ہے تو انشاءاللہ یہ خوشائن فیصلہ ہے اس کو تسلیم بھی کرتے اس پر عمل درامت بھی کریں گے اور طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ اپیل میں جائیں گے ضرور جائیں یہ بھی آپ نے ہی کیس دائر کیا تھا تو آدھے لوگ خوشی منا رہے ہیں آدھے لوگ افسرد ہے ہم بڑا کلیر ہیں الیکشن کی حکمت عملی تیہ ہے اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں رن آف الیکشن کریں گے ایک ایک بات کرنا میں صرف ایک بات کرنا اس میں میں ایڈ صرف یہ کرنا چاہوں گا جس طرح عطا تارڈ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی جو دھوکہ عوام کے ساتھ کرتی رہی ہے پچھلے چار سال میں آج بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے اور ایک اہم بات جو ہے اس آرڈر کے اندر وہ یہ ہے کہ کل کے الیکشن پروسس کو اگر سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی تو کونٹیمٹ آف کورٹ لگے گی ڈپٹی سپیکر کے نیچے یہ الیکشن ہوگا جو پہلا فیصلہ تھا اور اگر کسی نے بدماشی کرنے کی کوشش کی اگر کسی نے الیکشن پروسس کو روکنے کی کوشش کی اگر کسی نے میمبرز کو دبانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف اب کاروائی حکومت نہیں کرے گی کونٹیمٹ آف کورٹ ڈائریکٹ عدالت کاروائی کرے گی تو یہ کونٹی نیوٹی ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حکومت پنجاب حمزہ شہباز صاحب کی سربراہی میں ڈیلیور کر رہی تھی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور کل اس پروسس کے اوپر جتنے بھی خطشات تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور کل سے زیادہ تیجی سے پنجاب کے عوام کی خدمت جو ہے اسی جذبے سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ جس طرح پہلے لیکشن میں ہوتا رہا سپیکر پنجاب حساملی کی جانب سے اور باکستان ترین کے انسانس کی جانب سے تو کل یہ خطشات ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس طرح کے روئے پنائیں گے جس طرح پہلے لیکشن میں تو وہ کنٹینٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے گا اور دیکھئے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ پچھلی دفعہ تو حملہ کیا بال نوچے جان سے مارنے کی ڈیپٹی سپیکر کو کوشش کی اور بچ گئے کوئی بات نہیں غیر قانونی کام کر کے لوگ بچ بھی جاتے ہیں معاشرے میں مگر اس طفعہ چھے ماہ کی قید ہے اور ہم انشور کریں گے کہ اٹھنے والے ہاتھ اور بڑھنے والے قدم جو بھی کرے گا اس کے خلاف کنٹینٹ میں جائیں گے اس کورٹ آرڈر کے تحت اور یہ انشاءاللہ یقینی بنائیں گے کہ چھے ماہ کی قید کم از کم ان درندوں کو ہو جو یہ اس طرح کی مکروح حرکتیں کرنے کی کوشش کریں پرویز علیہ صاحب یہ بتائیں گے جو تحریکی انصاف نے بھی آکے یہ جو کی وہ بڑا خوش دکھائی دے تکیاں ان کی خوشی وقتی ہے اور دوسری دفعہ یہ بتائیں گے جب پرویز علیہ صاحب خود امیدوار ہیں اس لئے پرویز علیہ صاحب خود امیدوار ہیں اس لئے ڈیپٹی سپیکر اس اجلاس کو پریزائیڈ کریں گے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے یہ انتخاب کروائیں گے اور دیکھئے جو دوسری بات ہے خوشیاں جو منا رہے ہیں اس لئے سے تنا مطمئن ہیں تو اپیل اپنے خلاف کر رہے ہیں یا اپنی خوشی کے خلاف کر رہے ہیں دیکھئے یہ جو خوشی ہوتی ہے نا تم اتنا جو مسکرا رہے ہو والی بات ہے تو یہ غم چھپانے کا ایک بہانہ ہے تو ہم تو خوش ہیں ہم مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمبر پورے ہیں اب ایک اور بات ہے اب نہ ان کا کمیمبر ٹوٹ سکتا نہ ہمارا کمیمبر ٹوٹ سکتا ہے کورٹ کے فیصلے نے یہ بات واضح کر دی جو تعداد آن پیپر موجود ہے وہی رہے گی کوئی شخص انحراف نہیں کر سکتا تو اس میں تو کلیر مجورٹی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو انشاءاللہ تو اگر کسی کی گاڑی قراب ہو جاتی ہے سمجھ رکھتے ہوئے تو اگر الیکشن ہوگا اسے گلتی تو نہیں یہ الیکشن دوبارہ سے ہوگا تو جو عداد میں پر انہوں میں چارل اپنی بوٹ ڈالہ پر وہ اپنی بوٹ دیں گے انہوں میں افتر ورڈنگ تو دوسری پارڈٹی کرے گی میں اسے اسے سے دیکھ ایک اور ایٹ کر لیں کہ الیکشن جو ہے پجاب سمجل کی بیٹنگ میں ہو جاؤ یا ایوان اجلاس گورنر کو بلانے کا کہا گیا ہے یہ گورنر کی سواب دید ہے وہ اجلاس کہاں بلاتے ہیں وہ تائیم کر لیں گے نمبر ون نمبر ٹو دیکھئے ازاد اراکین میں میں بہت شکر گزار ہوں جگنو محسن صاحبہ کا میں بہت شکر گزار ہوں بلال اسکر بڑائچ کا میں بہت شکر گزار ہوں قاسم نگاہ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں احمد علی علق صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں تھی کہ معاوی عظم صاحب کا تو یہ پانچ لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا کوئی خچہ موجود نہیں ہے اور گورنر یہ جلاس بلائیں گے میں نے تمام اس فیصلے کے حوالے سے جو اب حام تھا وہ دور کر دیا اس کی آپ کو آئینی کانونی تشریح بتا دی اب خوشیاں منانے والے اپیل منانے والے دونوں مکس ہو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ادھر خوشی مناتے ہیں ادھر اپیل کرتے ادھر اپیل کرتے ہیں ادھر خوشی مناتے ہیں دیکھئے جمہوریت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور جمہوریت ہی طاقتور ہے اور انشاءاللہ رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ